صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی بھی سیاسی جماعت کبھی بھی پاکستان مخالف نہیں رہی اور نہ ہی وہ قداروں پر مشتمل ہے سب پر زور دیتا رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال کا حل تلاش کریں تفصیلات اس ریپورٹ میں یقین ہے کہ بہتر روش ہی غالب آئے گی ہم درگزر کے ساتھ تنازات حل کرنے میں کامیاب ہوں گے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تھنڈے اور گہرے سانس لیں صدر مملکت کا بہتری کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو دوبارہ سوچنے کا مشورہ صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان قائم ہونے والا امن غیر معمولی ہے کیا ہماری قیادت بھی ایران اور سعودی قیادت جیسی عظمت کا مظاہرہ کر سکتی ہے وہی قومیں عظمت حاصل کرتی ہیں جو تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں ہماری سیاسی تاریخ میں بہت سے تجربات کیے گئے پاکستانی تاریخ میں دھونس اور زبردستی کی ایک طویل تاریخ ہے جو بار بار دھورائی گئے صدر مملکت نے کہا کہ فاطمہ جنات صدر عیوب خان کے خلاف پر الیکشن لڑی تو انہیں ریاست مخالف قرار دیا گیا نیشنل عوامی پارٹی پر پبندی آئید کی گئی اور قیادت کو گرفتار کر کے غداری کے مقدمے چلائی گئے صدر عارف علمی کا کہنا ہے کہ ریاست مخالف سرگرمیوں کی تعریف وسیع کرنے کے لیے تیسری ترمیم اجلت میں منظور کی گئی غداری کے ارضامات پر ولی خان نے حب الوطنی پر مبنی چالیس صفات کا ایک بہترین جواب پیش کیا